السلام علیکم میں حقیم نور رحمہ چوزی نمان کے سینٹر کی جانب سے آپ کو کشام دید کہتا ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہم اپنی جو ذاتی ہماری میڈیسن تیار ہوتی ہے ذاتی پروڈکٹ ہوتی وہوں لے کے آتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کمپنی کی میڈیسن لے کے آتے ہیں تاکہ عوام کی جس حد تک بھلائی ہو سکے خدمت ہو سکے تاکہ عوام جس حد تک ہماری میڈیسن سے ہماری مشروع سے مصطفید ہو سکے وہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے یہ صدقہ جاریہ کے حساب سے ہوتا ہے تو اس وقت یہ جو آپ سامنے یہ تین بوتلیں لے کے آئے ہیں یہ خالصاً سرکہ سیب ہے یعنی کہ سیب کا سرکہ تو یہ مختلف کمپنی کا ہے اس میں دو کمپنی ہیں ہم بہت زبردست زلٹ دیتی ہیں ایک دیتو اینڈ سنز کو اٹکی ہے ایک حمزہ فوڈ ہے دونوں کا سرکہ سیب اچھا ہے بہت زبردست ہے جو لوگ بہت زیادہ موٹیپ ہو چکے ہیں مختلف میڈیسن کھانے کے باوجود زلٹ نہیں مل رہا تو پریشان ہے حتیٰ کہ بعض اوقات انہوں نے وزن کم کرنے کے سلسلے میں کوئی ایسی میڈیسن کھالی جس کی وجہ سے ان کا میتہ ہی ڈسٹرزب ہو گیا تو میں آپ کو ایک مشہور دیتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں ایسی اگر میڈیسن استعمال کرنی ہے تو وہ کریں جس کا کوئی سائیڈ فیکٹ ہوئی نہ مثال کے طور پر جس میں یہ آپ سامنے لے کے آئے ہوں یہ فوڈ کمپنی کا ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتے ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کو معمول بنا لیں صبح کے واقعوں معمول بنا لیں اور چکنی اور تل ہوئی اشیاء آپ فاسٹ فوڈ دور سے بنی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں خاص طور پر چینی کے اشیاء سے مکمل آپ اجتناب کریں آپ کو بہت زیادہ بہتر زلد ملے گا جس حد تک آپ شگر والی میڈیسن استعمال کریں گے فاسٹ فوڈ استعمال کریں گے دن بدن موٹاپا خود بخود پھیلتا جائے گا تو اس وقت تقریباً آپ کو میں ایک اور بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں جو لوگ خاص طور پر مرد حضرات موٹے ہو جاتے ہیں جب ان کا پیٹ باہر کو نکل آتا تو ان کا نفس کا سیل چھوٹا ہو جاتا ہے بیچارے سوچتے ہیں کہ یار ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہم روٹین کے ساتھ بیگم کے ساتھ صحبت کر رہے ہیں تو نفس آہستہ 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 چھوٹا ہونا شروع ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جب یہ پیٹ کے حضرات باہر کو لٹک جاتے ہیں تو نفس کے اندرونی جتنی وین ہیں وہ باہر یعنی جس طرح پیٹ کے حضرات باہر آتا ہے تو نفس اندر کی جانب کھچا چلا جاتا ہے تو پھر جب تناہو آئے گا اگر ایک بندے کا سیل پانچ انچ ہے تو وہ چار رہے گا اگر تین ہے تو وہ دو رہے جائے گا جب انسان کا پہلے سیل مکمل معمول بڑی مشکل سے فٹ ہے تو پھر اس کا سیل دو انچ رہے گا تو وہ کیا کر رہے بیوی کو تو کچھ نہیں کر سکتا اس کے حقوق ہی نہیں ادا کر سکتا اسی لئے اپنی ایک خوراک کا مباک کا ایکسرسائر کا اور اپنی صحت کا جتنا خیال رکھیں گے جتنا آپ پرہیز کریں گے اتنا ہی آپ کو بہتر زلد ملے گا جتنی آپ میڈیسن اکتفا کریں گے اتنا آپ کو خاطر خواہ زلد نہیں ملے گا آپ نے کیا کام کرنا ہے ایک کپ پانی کا صبح لینا پانی اس حد تک نیم گرم ہو جو ایک ہی گھونٹ میں اگر آپ پینا چاہیں تو آسانی کے ساتھ پی سکیں یعنی نیم گرم پانی ہونا چاہیے دو چمچ صبح خالی پیٹ سرکہ سیب آپ لے لینا دو چمچ سرکہ سیب اس نیم گرم پانی میں ڈال کے آپ اس کو ویسے ہی کبھی نہیں بینا سٹراک کی مدد سے یعنی پائپ کی مدد سے پینا تاکہ یہ سرکے والا پانی دانتوں کو نہ لگے کیونکہ دانتوں کے لئے نقصان تثابت ہوتا ہے اس لئے ڈائریکٹ میدے میں جائے تو جب ڈائریکٹ میدے میں جائے اس کے ایک گھنٹے تک آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی خاص طور پر جس دن یہ نقصہ آپ نے سٹراٹ کرنا ہے کوئی بھی فاسٹ فوڈ تلی ہوئے اشاہ دودھ سے بنی ہوئے اشاہ چینی والی اشاہ تمام چیزوں سے پریز کریں دوپہر کے وقت سمپل صلاح کی پلیٹ استعمال کریں صبح اور رات کا کھانا کم کھائیں اور ایکسرسائز کو معمول بنائیں میں کہتا ہوں دنوں میں آپ کا وزن کم ہو جائے دنوں میں جو کہتا ہے نا میں نے بہت ساری نقصہ جاتے استعمال کی ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ میرے کہنے کے مطابق ہو سکے تو دوپہر کو ایک اپ گرین ٹی کا استعمال کریں وہ بھی آپ کے ریزل میں بہتر معاملات ثابت کر رہے گا تو اس کے علاوہ آپ کی باڈی میں یا آپ کی دوست احباب میں دیگر امراض میں کوئی بھی شخص کسی اور مرض میں مبتلا ہے تو انہی نمبروں پر رابطہ کر کے گھر بیٹھے میڈیسن حاصل کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری میڈیسن پھوچ دنیا میں سپلائی کی جا رہی ہے اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں آپ کا اپنے دواخنہ ایڈریس پر میرے نوٹ فرمالے تحصیل دپال پر زیلاو کارڈا جس وقت آپ تحصیل میں آجیں تو میری اس جانب درباغ سائیں اب درزاکی اس جانب سن بھی ہیں کہ دونوں کے درمیان سلیم مارکٹ میں دواخنہ واقع ہے دعوں میں یاد وکیئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مانے رکھے اللہ حافظ